نوٹ بندی کے دوران ہم سب ایٹین کی لائن پر لگے اور یہ سوچ کر لگے کہ اب بھارت میں کرپشن، گھوس کھوری، آتنکواد، نکلی نوٹ سب بند ہو جائے گا اور ایک نیا بھارت بنے گا یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے یاد کیجئے وہ پچاس دن، وہ پچاس دن ہی کیوں آٹھ نومبر کے بعد اگلے تین مہنوں کے اس قلت کو وہ نوجات بچوں کو گھر میں روتا، بلکتا، بھوکا چھوڑ مائے، آٹھا، دس دس گھنٹا ایٹی ایم کی لائن میں کھڑے ہونے کو مجبور تھی کبھی کچھ پیسے نکلتے، ورنہ زیادہ تر سمیہ تو کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا بوڑے ماں باپ کی دوائی کے لیے وہ رات رات پر تین تین چار چار بجے تک ایٹی ایم کے سامنے کھڑے رہنا کئی یواؤں کو اپنی کمپیوٹر، سلائی کھڑائی کی کوچنگ تک بند کرنی پڑی وہ بزرگوں، یواؤں اور ماتاؤں پر لاتھی چلاتی پولیس یاد کی یہ وہ منظر اور شکر منائیے اپنی قسمت کا کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا آپ اس سے بچے رہے جرہ سوچئے، اپنا ہی جمع کیا ہوا پیسہ نکالنے کے لیے پولیس کے بے رہم ڈنڈے کھانے پڑے اس سے شرمناک واقعہ کسی لوگتند میں اور کیا ہو سکتا ہے پر ہم نے یہ سب سہا کیونکہ ہمیں وشواس تھا کہ ہم یہ سب اس بھارت کے لیے کر رہے ہیں جہاں کرپشن، گوز کھوری، آتنکواد، نکلی نوٹوں کا بننا سب بند ہو جائے گا اور ایک نیا بھارت بنے گا کیونکہ یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے دھیاڑی، مجدور، دھوبی، ہمال، کسان بڑھائی، نائی، چھوٹے چھوٹے جوگوں میں لگے تمام لوگ بے حال ہوئے ایک جھٹکے میں لاکھوں نوکریہ چلی گئی جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے اس کے درد کو سمجھئے کہ ان دنوں اس پر کیا گزری ہوگی جسے اس نقصان سے اوبرنے میں ابھی سالوں اور لگیں گے پر ہم نے یہ سب بھی سہا ایک نئے بھارت دیں گے کیونکہ یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے آپ اور ہم تو ان دنوں ایٹی ایم کی لائن میں ہی لگے تھے کیا آپ نے کسی بڑے آدمی کو لائن میں لگے دیکھا یہ لائنیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ دیش کا سارا کا سارا کالا دھن ان مدھیم ورگی اور گریبوں کے پاس ہی تھا یہ گریب اور مدھیم ورگی ہی تھے جو گھوس کھوری کرتے تھے یہ ہی تھے جو تہشت گردوں کو پیسہ پہنچایا کرتے تھے یہ ہی تھے جو نکلی نوٹ چھاپا کرتے تھے انہی گریبوں کے گھر میں کمرے نوٹوں سے بھرے رہتے تھے ارے ہمیں تو ان لائنوں کو دیکھ کر ہی تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کتنا بھدہ مزاک کیا ہے ہمارے نیتا نے ہمارے ساتھ اب تو نوٹ بندی کے آکڑے بھی سامنے آ گئے ہیں کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیا ماتر ایک پرتشت پیسہ نہیں لوٹا باقی سب واپس آ گیا تو کہاں گیا وہ سارا کالا تھن کیا کشمیر میں ہمارے جوان مرنے بند ہو گئے یا پھر آتن کی حملے کم ہو گئے یا نکلی نوٹ چھپنے بند ہو گئے کیا ملا ہمیں اس نوٹ بندی سے ابھی تک تو من مار کے خود کو سمجھایا تھا کہ چلو ہماری روجی روٹی کام دھندہ دکانداری کا نقصان ہوا تو ہوا پر دیش کا تو فائدہ ہوگا پر اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو جو ہمارے نیتا نے ہم سے کہا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر کیا تھی یہ نوٹ بندی ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ امیروں سے پیسہ آئے گا اور گریبوں کو دیا جائے گا پر ہوا ٹھیک اُلٹا گریبوں سے پیسہ جمع کرا کر امیروں کو دے دیا اب تو بی جی پی کے ہی پورو عویت منتری شریعیشون سنہ نے بھی دیش کی تیجی سے گرتی ہوئی ارث ویوستہ اور بڑتی بیروجگاری پر چنتا جتاتے ہوئے کہا کہ ان وشم پر اس تیتیوں میں نوٹ بندی نے آگ میں گھی کا کام کیا ہے ہم آنکھ بند کیے بیٹھے رہے ہم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ ہمارے پندرہ لاکھ کا کیا ہوا اور اگر نہیں دینا تھا تو بولا کیوں ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ جس جی ایس ٹی اور آدھار کارٹ کی آپ پانی پی پی کے برائی کیا کرتے تھے آج اچانک وہ دیش کے لیے اچھے کیسے ہو گئے یا جب وہ نوٹ بندی کے دوران اپنی بیٹیوں کی پانچ پانچ سو کروڑ کی شادی کر رہے تھے اور ہم سے کہا کہ ضبط کرو تب ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ کیا ہم گریبوں کی بیٹیاں آپ کی بیٹیوں سے کم پیاری ہیں ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ ہر سال دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا کہاں ہے وہ نوکریوں ہم کسی کو اگر پچاس روپے بھی دیتے ہیں تو اس کا حساب مانگتے ہیں یہاں تو اپنا پورا دیش اپنا نیتا کے ہاتھوں میں سوپ کر ہم چپ رہے ظاہر ہے اگر ہم حساب نہیں مانگیں گے تو کوئی بھی ہمیں بدھو سمجھے گا اب نرنگ کچھ چھوڑا ہے تو اس کے پرنام بھی بھگت نہیں ہوں گے اپنے حصے کی گلتی سویکاریں اس سے سیکھیں اور بھوش میں ان کے جھانسوں میں نہ آنے کا دھرڑ نشچے کریں